موسیقی یہ ایک ایسا سخت مرض ہے کہ جب کسی سے پیچھے پار جائیں تو بڑی مشکل سے ہی جاتا ہے اس مرض میں فیپڑے کی باریک ہوای نالیوں میں تشنج ہو کر سانس تنگی سے آتا ہے دمہ کی دو قسمیں ہیں دمہ خوش اور تر دوستو اکثر تو یہ مرض مروسی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نزلہ زکام خانسی نمونیا کے بگڑنے سے بھی فیپڑوں میں بلغم پیدا ہو کر دمہ ہو جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دمہ کے دورے کی علامات دورہ آنے سے پہلے کبز اور پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے ہلکی سی خانسی اور سانس کھولنے کی شکیت پیدا ہو جاتی ہے سفید رنگ کا پتلا پشاب بار بار آنے لگتا ہے جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمعی لیجئے کہ دورہ آنے والا ہے دوستو دمہ کے مریض کی خاص پچاند یہ ہے کہ جس طرح بھاگنے سے تیز اور جلد جلد سانس آنا شروع ہو جاتا ہے اگر کسی کو آرام سے بیٹھے ہوئے بھی اسی طرح سانس آئے تو سمعی لوگ کے اس کو دمہ ہے دمہ کے مریضوں کے لیے چند ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کے پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک کھانا کھانے کے بعد کم از کم ایک گھنٹہ تک پانی ہرگز نہ پینا جائیے نمبر دو پانی ایک ہی بار نہ پینا چاہیے بلکہ تھوڑا تھوڑا کئی بار پین نمبر تین دن میں زیادہ نہ سونا چاہیے نمبر چار پشاب و پخانہ کو بلکل نہیں روکنا چاہیے نمبر پانچ دونوں وقت آبادی کے باہر سیر کرنا چاہیے تاکہ پپنوں کو تازہ ہوا ملے دوستو اب آ جاتے ہیں علاج کی طرف مثل مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں البتہ اس کا علاج مشکل ضرور ہے آئیے آپ کو دمہ کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ نسخہ بتاتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے کسی بھی پنساری کی دکان سے مل سکتا ہے نسخہ درگزیل ہے دوستو اگر سینہ کے اندر بلگم جمع ہوا ہو اور وہ بار بار کھانسنے سے بھی کھا رہی نہ ہو تو یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جمع ہوئے بلگم کو خارج کرتا ہے کٹیلی بانسا پٹکنڈا اور تمباکو یہ چاروں چیزیں ہم مزن لے کر جلا لیں اور ان کی راکھ کو چار گنا پانی میں تین روز تک پگو کر رکھیں دن میں تین سے چار بار کسی لکری سے ہلاتے رہیں تین روز تیسرے روز پانی نتھار لیں نتھر ہوئے پانی کو آگ پر پکانا شروع کر دیں یہاں تک کہ تمام پانی جال کر صرف نمک باقی رہ جائیں اس کو سنبھال کر رکھیں دو رکتی شہر میں ملا کر صبح و شام چٹائیں اللہ کے فضل و کرم سے تمام بلگم کو نکال کر سینے کو ساف کر دیں اور اب دماغ کیلئے آسان ٹپس نمبر ایک سرس کے بیچ کو خوب باریک پیس کر رکھ لیں اور ہر روز صبح کے ٹائم جتنا دو اگلوں میں آسکے کھلاتے رہیں مرض دماغ کے پدا میں نہیت مفید ہے کھا دماغ کسی قسم کا ہی کیوں نہ ہو حرام آئے گا نمبر دو مور کے پر کو جلا کر رکھ لیں اور ایک رکھتی سے دو رکھتی 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 پان میں رکھ کر کھلائیں دماغ دور ہو جائے گا انشاءاللہ نمبر تین مغل دخم ریٹھا کو باریک پیس کر ہر روز نو ماہ شاہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں اس سے معمولی دماغ انشاءاللہ پندرہ دنوں میں دور ہوگا دوستو بھینس کا دودھ لسی دہی ہر قسم کی طورش اشیاء چکنائی والی اشیاء اور تھنڈا پانی دماغ کے مریضوں کے لئے مزر ہیں پرانے چاول جندم اور جاؤ کی روٹی پکری کا دودھ اور چوزے کا شربہ دماغ کے مریض کے لئے بہترین جگہ ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ